نمسکار دوستوں سبھی بھائیوں کو رام رام تو دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر فیڑ سے سواگت ہے تو دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے راجستان کے ایک فراشن مندیر کے بارے میں جن کو جان کر آپ حیران رہے جاؤ گے کیونکہ دوستوں یہ مندیر کافی بھائیوے ہیں اور دوستوں کافی فرکرتی کی گود میں بنا ہوا ہے جو کی کافی اچھا ملو فرکرتی کا نجارہ ہیں اب دوستوں یہ مندیر پڑے گا آپ کے جیسے کی بیلوڑا جیلہ ہیں راجستان کے اندر بیلوڑا جیلہ ہیں تو بیلوڑا جیلے سے جو چٹوڑ کی طرف روڑ جاتا ہے یعنی کی نیشنل ہائیوے سیونٹی نائن تو اس کے اوپر بیلوڑا سے ماتر پندرے کلومیٹر کے بعد ایک سوروب گن چورائے آتا ہے تو وہاں سے جو پور کی طرف روڑ جاتا ہے کھیرافات گارڈرمالا کے طرف جو روڑ جاتا ہے اس کے اندر آپ کو جسٹ ہائیوے سے آپ کو چارے پانچ کلومیٹر آپ کو یہ ماتا جی کا مندیر آپ کو ملابی راستے میں آئے گا اب دوستوں اس مندیر کا راستہ کافی اچھا ہے اور دوستوں اس مندیر کے راستے میں ہم کو ایک مندیر دکھائی دیتا ہے وہ ہے جیسے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ ہے کرنی ماتا کا مندیر یعنی کی جو کل دیوی ہیں راجپورتوں کی یہ بھی کرنی ماتا کا مندیر ہے اب دوستوں چلتے ہیں فوٹے جی ماتا کی طرف ماتا جی دوستوں مار گئی آنے کی راستہ کافی اچھا ہے اور دوستوں جو محسن بھی سنے رہا ہو رہا ہے ورسات کا ٹائم تھا ابھی دوستوں چلتے ہیں ماتا جیسے ماتا جیسے ماتا جیسے تو دوستو جو مندر کا جو پریسر ہیں وہ کافی ہی اچھا ہیں اور دوستو یہاں پر آنے پر مند کو سکو ملتا ہے اب دوستو جو یہاں کا مندر ہیں وہ بھی کافی پراشن ہیں اور یہاں پر یہ مورتیں ہیں یہ بھی کافی پراشن ہیں دوستو یہاں پر آنے پر کافی اچھا لگتا ہے اور دوستو یہاں پر آنے پر ہم نے یہاں پر بھی درسن کیے اور دوستوں جو یہاں پر پریسر ہیں وہ بھی کافی اچھا ہیں اور جو پرکرتی کے بلکل نجارہ ہیں وہ بھی ہم آپ کو پورا بتائیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نرمان کر رہے گی تو دوستو جو آپ کو جو سرائے دکھائی دے رہے ہیں یعنی جو دھرمسالہ یہ ہیں بلائے سماد کی دھرمسالہ جن کا پونر نرمان کیا گیا ہے اور بھی سرائی ہیں اور یہاں پر ایک سوٹا سا گارڈن بنائے گیا ہے اس کے بعد جو آپ کو یہ جو سرائی دکھائی دے رہے ہیں یہ کافی پراجن ہے یعنی کہ یہ بھی پرانی ہے اب دوستو اس برگت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہ برگت ہیں کافی ہی ویسال ہیں اور دوستو جو یہ برگت ہیں اس کی جڑے جو ہیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں تو دوستو یہاں پر ان کا جیک لگا ہوا ہے یعنی کہ جو برگت ہیں کافی بڑا ہو گیا ہے تو ان کو سہارا دینے کے لئے یہ جڑے واپس زمین میں گزد آتی ہیں تو ان کو سہارا مل جاتا ہے اور برگت آ کے فیلتا جاتا ہے اب دوستو جو پیچھے کے طرف آپ کو ایک اور تنہ دکھائی دے رہا ہے یہ بھی اوپر سے جڑے آئی ہوئی تھی اور دوستو ادھر جو ایک اور تنہ ہیں یہ بھی اوپر سے ہی جڑے آئی تھی تو دوستو برگت کافی بڑا ہے اور دوستو کہتے ہیں کہ برگت سے ہی سب سے زیادہ ہمیں اوکسیزن ملتی ہے یعنی کہ جو برگت کا فیلت لگاتے ہیں اسے ہمیں سب سے زیادہ پونی ملتا ہے کافی ویسال برگرد ہیں دوستو یہ یہاں پر ہیں جو دوستو ہر ورس ویساک شکل اسٹمی کو یہاں پر ویسال میلے کا آئیوجن ہوتا ہے تو دوستو جو کافی سارے سردالوں ہیں یہاں پر میلے کا آنند لینے کے لئے آتے ہیں اب دوستو جو آپ یہ نجارہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ماتاجی کے جشت سامنے والا نجارہ ہے اور دوستو یہ جو پورا جو سین ہے یہاں پر جو پورا مندیر ہے یہ سارا ایک طلاب کے اندر ہیں اور دوستو یہ طلاب کافی ہی بڑا ہے اور دوستو اس کے اندر پانی بڑھنے کے بعد یہاں پر بہت سارا پانی پانی ہو جاتا ہے اگر دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کرنا اور اپنے دوستو کے ساتھ جرور سیئر کرنا اور دوستو اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اب دوستو ہم جا رہے ہیں ایک اور پراشر مندیر کے یہاں اس کا بھی نظر آپ کو دکھائیں گے اگلے ویڈیو کے اندر دوستو ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت